اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں اکھا مسور کا پلاؤیا خانے میں بہت ہی تیشٹی لگتا ہے تو چلی اس کو فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں ہم نے لے لیا ہے مسور دیکھ لیجئے یہ ہم نے دو کم مسور لیا اس کو ہم نے تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو کے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا آپ اس کو رات بھر کے لیے بھگو سکتے ہیں اور ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی یہ دیکھیں کٹوری میں دہی لے لیا ہے تیز پتہ اور یہ کالی میز دو لونگ دو الائچی دو بڑی الائچی ڈالچینی کا ٹکڑا اور اسٹار فول آپ لے لیجئے ان سے ہمیں تڑکہ لگانا آیا ہم نے دو میڈیم سائز کا پیاس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہیں اور ہم نے آلو کو بھی کٹ کر لیا اس میں ہم آلو بھی ایڈ کریں گے یہ ہم نے ایک آلو بڑا تھا وہ ہم نے اس کو کٹ کر لیا اس طریقے سے اور یہ ہمارے چاول ہیں چاول قریب ہی ہمارا آدھا کلو کی قریب ہی ہمارا چاول ہوگا آپ کم زیادہ اپنے حساب سے چاول آلو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے اس کو اب ہم بناتے ہیں یہ کہ ہمارا تیل گرم ہو گیا تھا ہمارے کھڑے مسائلی جتنے تھے سارے ہم نے آیڈ کر دیا ہلکا سا تڑک گیا اس میں ہم نے پیاس آیڈ کر دیا ہے پیاس کو ہمیں جلانا نہیں ہے بس ہلکا گلابی ہونے تک ہمیں پکا لینا ہے اپنے پیاس کو دیکھئے میڈیم آج پہ اس کو ہمیں پکا لینا ہے اپنے پیاس کو بہت ہی ٹیشٹی سا یہ ہمارا اکھا مسور کا پلاؤ بن کے تیار ہو جائے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے اور ہم نے ڈال دیا اس میں ادھرک لحسن کا پیسٹ ایک چمچ ہم نے آیڈ کر دیا اس کو بھی ہمیں بھون لینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے اس کی اس میل جو ہے وہ ختم ہو جائے تب تک کہ ہمیں اس کو اچھے سے بھون لینا ہے میڈیم آج پہ چلاتے رہیے ورنہ ہمارا لحسن ندرک بیچ میں لگ سکتا ہے کوکر میں لگ جائے گا ٹھیک ہے اسی اس کو آپ کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں بغونے میں بھی بنا سکتے ہیں ہم اس کو کوکر میں فٹا فٹ سے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو اس کے مت کریے گا پورے اچھے سے دیکھئے کہ ابھی آپ کا پلاؤ کھلا کھلا بن کے تیار ہوگا اور لحسن ندرک ہمارا بھون گیا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے مسور کو ڈال دیا ہے اس کو بھی ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اپنے مسور کو دیکھیں اس طریقے سے چلاتے ہوئے ہائی فلم پہ اس کو اچھے سے آپ بھون لیجئے اس کے بعد ہرے مرچ کا پیشٹ ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ آپ ایڑ کر دیجئے آپ اس کے جگہ ہرہ مرچ کٹ کے ڈال سکتے لیکن پیشٹ ڈالیں گے نا تو اس کا سوات زیادہ اچھا نکل کے آتا ہے اس کو اچھے سے بھونیے مسور کے ساتھ مسالے کو جو ہم نے مرچ وغیرہ ڈالا ہے اور دہی ڈال دیجئے دہی بھی ڈال کے آپ کو بھون لینا ہے بہت اچھے سے دیکھئے قریب چار سے پاس منٹ لگے گا سارے چوچوں کو اچھے سے بھوننے میں دیکھئے کس طریقے سے اس کو بھون رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو بھون لیجئے گا بہت سوادشت یہ ہمارا پلاو بن کے تیار ہوگا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ٹھیک ہے دیکھئے اس میں سے آئل آنے لگا اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جیرہ پاورڈر ایک چھوٹی چمچ ہم نے جیرہ پاورڈر لیا ہے اور ہمیں اس میں ایڈ کر دینا ہے کالی مرچ کا پاورڈر ایک چھوٹی چمچ اور باقی اس میں مسالے ہمیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مسالہ اچھرا آپ مت ڈالیے گا بس کم مسالے میں ہمارا پلاو فٹا فٹ سے بن کے تیار ہونے والا ہے دیکھئے مسالوں کو بھی ہمیں ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لینا ہے اس طریقے سے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے آلو جو ہم نے آلو کو کٹ کر کے رکھا تھا نہ ہم کوکر میں بنا رہے ہیں تو ہمیں پہلے آلو نہیں ڈالنا ہے اگر آپ برتن میں کسی بھونے وغیرہ میں بنا رہے ہیں تو آپ آلو کو ڈال سکتے ہیں پہلے لیکن ہم کوکر میں بنا رہے ہیں تو ہمیں آلو کو لاشٹ میں ڈالنا ہے دیکھئے آلو ڈال کے بھی ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے ایک سو ایک سے دو منٹ کے لیے مسالے کو چلاتے ہوئے میڈیم آج پہنے آپ اچھے سے بھون لیں یہ سارے چیزیں اچھے سے ہماری بن جائے گی پھر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اپنے چاول جو ہم نے دھل کے رکھے تھے پہلے سے ہی تو دیکھئے ہم نے اچھے سے اس کو چلا دیا مکس کر دیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پانی پانی ہم نے یہاں پہ دو گلاس لیا ہے جو کاش کا گلاس ہوتا ہے اس سے ناب کے ہم نے اس میں دو گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے آپ زیادہ پانی مت ایڈ کریں اور نہ آپ کے چاول جو ہے گیلے ہو جائیں گے اور اس میں ہمیں نمک ایڈ کر دینا ہے ٹیسٹ کو اکورڈنگ کم زیادہ جس طریقے سے آپ کھاتے ہیں اس میں نمک ایڈ کر دیجئے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے مکس کرنے کے بعد جو ہے انہیں اچھے سے آپ کو لیڈ لگا دینا ہے دیکھئے اس کو ہم اچھے سے مکس کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں لیڈ لگا دینا ہے لیڈ لگانے کے بعد اس کو ہائی فلم پر رکھنا ہے ایک سیٹی ہائی فلم پر آ جائے اس کے بعد گیس کو میڈیم کر دینا ہے سات سے آٹھ میرے کے بعد آپ گیس بند کر دیجئے دیکھئے ہم گلنے گلاس اسی گلاس سے ہم نے پانی کو ناپا تھا آپ ایسی طریقے سے جو ہے پانی کو ناپ کے ڈالیے گا دیکھئے کوکا تھنڈا ہو گئے اپنے آپ سے گیس نکل گئے تھے تو ہم نے کھول کے دیکھا ہمارا چاول جو ہے بلکل کھلا کھلا بن کے تیار ہوا ہے کوئی چاول ہماری گیلے نہیں ہے اور آلو وغیرہ سب بہت اچھے سدار ہمارے سب بہت اچھے سگل چکی ہیں بہت ہی ٹیشٹی لازوا بھی ہمارا مسور کا پلاو بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ایک بار آپ ایک بار اس کو بنا لینا تو بار بار اس کو خانہ پسند کریں گے آپ اس کو دہی چٹنی کسی بھی چیز کی ساتھ کھا سکتے ہیں ایسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے آپ اس رسی پی کو ضرور ٹرائے کریے ہمارے ویڈیو کو دیکھئے گا پورا ٹھیک ہے بہت اچھا سی بن کے تیار ہوا میں چینل کو سسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا کیا کبھی آپ نے اس طریقے سے پلاؤ بنا کی خواہی ملتے ہیں اللہ حافظ بائی